نمشکار سواگت ہے آپ کا رتی کا رسوئی میں آج ہم بنانے والے ہیں عربی ٹکہ مسالہ اس کے لئے ہم نے پانسو گرام عربی لی ہے اور اس کو ہم ککر میں ڈال کر ہم اس کو اقبالیں گے اس میں ہم دو گلاس کے قریب پانی ڈالیں گے اور ڈھککن لگا کر پانچ بسے لانے تک ہم اس کو اقبالیں گے اب ایک بول لے کر اس میں ہم چھے چمچ کی قریب تہیر ڈالیں گے اب تہیر میں ہم تین چمچ بیسر مکس کریں گے اور اس میں ہم آدھا چمچ لانمیچ پاورڈر ڈالیں گے چوتھائی چمچ حلدی پاورڈر ڈالیں گے ایک چمچ دھنیا پاورڈر آدھا چمچ بھنا ہوا جیرہ ڈالیں گے چوتھائی چمچ ہم کرم مسالہ ڈالیں گے آدھا چمچ کا سوری مٹھی ڈالیں گے چوتھائی چمچ کے قریب ہم اس میں نمک ڈالیں گے ہری میچ لیسون اور ادھرک کو ہم نے گریٹ کر لیا تھا وہ اس میں ہم نکس کر دیں گے اب اس میں ہم دو چمچ نیگو کا رش ڈالیں گے اور سب ہی مسالوں کو ہم دھائی میں اچھے طرح سے مکس کر دیں گے اب دیکھتے ہیں آرمی پی ہماری اوبل چکی ہے اس کو تھوڑا تھنڈا ہونے دیں گے اربی کو ہمیشہ تھنڈا ہونے پر ہی چھیلیں جیسے چھیلنے میں پریشانی نہیں ہوتی اور چھلکا بھی اچھے سے اتر جاتا ہے اب ہم ہل اربی کے پیس کو ہم ہاتھ میں لکھ کر اس طرح سے دبائیں گے اور اس طرح کا شیپ بنائیں گے سب ہی اربی کو ہم اسی شیپ میں تیار کریں گے اور جو مسالہ ہم نے تیار کیا تھا اس میں ہم سب ہی اربی کے پیچھ ڈال کر میرینیٹ ہونے کے لئے بیس میٹ کے لئے رکھ دیں گے اب بیس میٹ ہو چکے ہیں اربی بھی ہماری میرینیٹ ہو چکی ہے اب ایک پین میں ہم دو چمس تیل ڈال کر گرم کریں گے تیل گرم ہو چکا ہے اب اس میں ہم میرینیٹ کی ہوئی اربی کے پیس کو ہم اس میں فرائی کریں گے گیس کی فلیم کو ہم لو میڈیم رکھیں گے اب پین کو ہم گیس کی فلیم پر گھما گھما کر اس کو ہم اس طرح سے فرائی کریں گے اس سے سب ہی اربی ٹکہ فرائی ہو جائیں اب ہم اربی ٹکہ کو ہم سب ہی اربی ٹکہ کو ہم پلٹ دیں گے جس سے نہیں دوسرے سائٹ سے بھی فرائی ہو جائیں گے اور اس کو بھی ہم اس طرح سے گھما گھما کر فرائی کریں گے اب اربی ٹکہ فرائی ہو چکے ہیں پین گیس کی فلیم کو ہم بند کر دیں گے اور ان کو ہم ایک پلٹ میں نکال لیں گے اب ایک پین میں ہم چار چمچ کے قریب تیل گرم کرنے ہی رکھیں گے اور اس میں ہم آدھا چمچ رائی ڈالیں گے تھوڑا سا ہینگ ڈالیں گے باری کٹی ہری میرچ ڈالیں گے اور اس کو ہلکا سا چلائیں گے اب اس میں ہم باری کٹی ہوا پیاج ڈالیں گے پیاج پہ برائون ہونے تک ہم فرائی کریں گے اب اس میں ہم دو ٹاماتر کو ہم نے گریٹ کر لیا تھا اس کو ہم اس میں میٹس کریں گے اب اس میں ہم آدھا چمچ لال میچ پاوڈر ڈالیں گے چوتھائی چمچ ہلتی پاوڈر ڈالیں گے آدھا چمچ دھنیا پاوڈر تھوڑا سا گرم مسالہ ڈالیں گے اور اس کو ہم اچھی طرح سے مکس کریں گے اب مسالہ تیل چھوڑنے لگا ہے اس میں ہم دو چمچ بریڈ کرم ڈالیں گے جس سے ہماری گریوی میں گاڑا پن آئے گا اور دکھنے میں بھی سب کی اچھی لگی گی اب جس بول میں ہم نے مسالہ تیار کیا تھا اس میں پانی ڈال کر اس کو دھو کر ہم مسالوں میں ڈال دیں گے اور چلائیں گے اور چلائیں گے اور چلائیں گے اور اس کو دو تین میٹ تک ڈھک کر ہم اس کو پکائیں گے دو میٹ ہو چکے ہیں اب اس میں ہم تھوڑا سا نمک ڈالیں گے اور اور اربی ٹک کو ہم اس طرح سے پلٹ دیں گے ہلکے ہاتھوں سے اس کو چلائیں گے اور واپس سے اس کو دو میٹ کے لئے ڈھک کر پکنے دیں گے اب دو میٹ ہو چکے ہیں اربی ٹک کا مسالہ تیار ہے اس میں ہم باری کٹا ہوا ہرا دھنیا ڈالیں گے اور میکس کر دیں گے اور اب ایک بول میں ہم اس کو نکال لیں گے تیار ہے ہمارا اربی ٹک کا مسالہ اب اس کو ہم دنیا سے گارنوش کریں گے نہیں ہمارے ریسپی آپ کو ایتی پسند آئی ہو ہمارے ریسپی تو ہمارے ریسپی کو لاحفظ شیئر کریں اور چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں جس سے نئے نئے ویڈیو کی نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچیں تینک یو